اسلام علیکم سورنٹس آف کلاس فائیو ہمارا جو اگلا اردو کا سبق ہے وہ ہے میں سکاؤٹ بنوں گا ٹھیک ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ سکاؤٹنگ ایک تحریک تھی جو کہ ایک انگریز فوجی تھا اس نے شروع کی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو جو لڑکوں کی ہے اس وہ لڑکوں کی بھی ہوتی ہے اور لڑکیوں کے بھی سکاؤٹنگ ہوتی ہے لڑکیوں کے سکاؤٹنگ کو گرلز گائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پورے پوری کہانی میں انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ سکاؤٹ جو ہوتے ہیں بہت اماندار ہوتے ہیں بہت بہادر ہوتے ہیں کسی بھی برے وقت میں وہ سماجی کام کرتے ہیں تو اس کی اپ ڈیڈنگ کیونکہ ہمارا بھی سیبس بہت زیادہ رہتا ہے تو اس کی جو ڈیڈنگ ہے جب آپ سکول میں آئیں گے تو تب میں کرواؤں گی تو میں آپ کو آپ نے اس کو ویسے کہانی کو پڑھنا ہے دیکھنا ہے کہ اس کہانی میں کیا لکھا ہوئے اس کے مشکل الفاظ آپ نے انڈرلائن کرنے اور ان کو بار بار پڑھنا ہے تو جو جا سارے مشکل الفاظ ہیں وہ الفاظ معنی کے اندر ہی موجود ہے تو میں آپ کو الفاظ جو ہیں وہ پڑھ کے بتاتی ہوں اور آپ نے اس کی پریکٹس گھر میں کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ لفظ ہے اجتماح یعنی حجوم اکٹھاؤنا تقریب تقریب کا کیا مطلب ہوتا ہے محفل کسی محفل میں ہم جب جاتے ہیں تندہی سے ٹھیک ہے یہ لفظ ہے تندہی سے یہ دے کے دو نکتے ہیں تندہی سے یہی مشکل الفاظ ہیں پورے آپ کے پورے سبق میں اس کو آپ نے آج پڑھنا ہے اور اس طرح کے کیونکہ ابھی بہت زیادہ سلیبس رہا تھا پھر ہم جب سکول آپ آئیں گے تو ہم اس کو دوبارہ سے ریڈنگ کریں گے پورے سبق کی تحریک کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا خوش اخلاق اچھے اخلاق والا خود اعتمادی یعنی اپنی ذات پر بھروسہ ہونا رزا کارانا خدمت خلق اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت خلق رزا کارانا شرکت کرنا شمولیت کارکن کفایت شعاری محب وطن محاجر مددگار منظم نشست نگران یہ سارے مشکل الفاظ ہیں جو آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوگی ان کو آپ نے الفاظ معنی کو بھی لکھنا یاد کرنا ہے اور کہانی کو پڑھنا ہے خود سے ایک دفعہ اور اس کے بعد ہم سکول میں دوبارہ پڑھیں گے اس کے علاوہ بچو آپ نے خلاصہ جو ہے نا وہ بھی لکھنا ہے آدمی اس کی تصویر آپ کو بھی دیتی ہوں بھائی کے نام خط جو پچھلا ہمارا سبق تھا اس کو آپ نے لکھ گئے تو اچھی طرح یاد کرنا ہے موسیقی موسیقی